الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ وابنه الغوث العظم الجلان اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقو وآمنوا ثم اتقو ثم اتقو وآحسنوا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنہ اور اس کے پیر محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داتے والا صفات پر درود و سلام اور ان کے آل و اصحاب اور ازواج پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قریب نے اپنے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو برکاتی حاشمی چینل پر بارگاہ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیراج پیش کرنے کی سعادت قطع فرمائی اس عظیم الشان بارگاہ میں کسی عاشقِ صادق نے یوں عرض کیا ہے گلشنِ ہستی میں ہے ذرنی ورق تیری حیات تیرے لب پہ حمدِ خدا تیرے لب پہ سنائے رسول چمکے کہکشاں بن کر اوج گاہِ وجاہت میں مقام کسا پا گئے خیر خواہِ رسول خدا نے آپ کو حدی دیا مصطفیٰ نے شرفِ دامادی دیا کتنا ہے فضلِ ربی کیسی ہے عطائے رسول مَا ضرَّ عثمانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ ہے فرمانِ نبی دو بار فرما دیا موج میں جب آئے رسول اَسْتَحْيِي مِنْ رَجُولٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةِ فرمانِ نبی ہے حالانکہ سب سے بڑھ کر ہے حیاءِ رسول غنچہائے بہشت میں گئے آقا کی رفاقت میں رفیقی یعنی فی الجنتی عثمان فرمائے رسول اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجاہِ ظفر میں مدھخا عثمان کا میں گدائے رسول اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظيم الجاہ و على علیہ و اصحابہ و بارک وسلم پیارے محترم ناظرین حضرات حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقتصر انداز میں تعروف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اب کا نام عثمان ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت اور ذنرین لقب تھا والد کا نام افان بن ابی العاص اور والدہ کا نام اروی بنت قریس تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی فوفی تھی اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتے دار تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ولادت نبی کے چھ سال بعد پیدا ہوئے اہل عرب کے عام معمول کے برعکس انہوں نے بچپن میں پڑھنا لکھنا سکھ لیا تھا اور اہد شباب میں کاروبار تجارت شروع کر دیا تھا اور اپنی فطری صداقت دیانت اور نیک روش کے باعث غیر معمولی شہرت بھی حاصل فرمالی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیسے قبول فرمایا صیرت نگاروں نے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابھی صرف تین شخص ہی اسلام لائے تھے اور اسی درمیان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تجارتی سفر میں شام گئے ہوئے تھے واپس ہی پر ایک جگہ کافلہ کا پڑا ہوا تو آپ نے بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں منادی کرنے والے کی ندہ سنی اور وہ کہہ رہا تھا اے سونے والو جاگ اٹھو مکہ میں حادی برحق کا ظہور ہو چکا ہے جن کا نام احمد ہے ابھی یہ بات آپ کے دل و دماغ پر اپنے اثرات قائم رکھے ہوئے تھی کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے اپنی ایک نیک اور پارسہ اور دانش مند خالہ حضرت سعدہ سے ملاقات کی ان کی پاکبازی اور دانائی سارے خاندان میں مشہور تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا ان کی خالہ نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں ان کا پیغام سپے دیئے سحر کی طرح روشن ہے ان کے دین میں خیر ان کا حکم ماننے میں کامیابی ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا دنیا اور آخرت کی ذلت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کر جب اپنی خالہ کے گھر سے نکلا تو میرے دل میں اسلام کی محبت اپنی جگہ بنا چکی تھی سبحان انبہ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے خاص دوست تھے ایک دن انہوں نے مجھے متفکر پایا تو مجھ سے حال دریافت کیا میں نے اپنی خالہ سے جو باتیں سنی تھی وہ ان کو بتلائیں حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان تم صاحب فراست ہو تم پر حق باطل تم پر حق باطل سے متشبہ نہیں رہ سکتا تمہاری قوم جن تراشدہ بتوں کی عبادت کرتی ہے یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں میں نے کہا قسم بخدا ایسائی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جن کو اللہ تعالی نے تمام مخلوق کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے کیا خیال ہے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کا کلام سنو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک ساتھ اسی وقت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے دیکھا تو دریہ رحمت میں جولانی آئی اور بے ساختہ ارشاد فرمایا عثمان خدا کی جنت قبول کر لے مجھے اسی لیے بیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اور ساری مخلوق کو راہ حق کی طرف رہنمائی کروں اور سیدھا راستہ دکھاؤں اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے خالی الفاظ نہیں تھے بلکہ ان میں تو تاثر کی بجلیاں بری ہوئی تھی یہ سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں اتر گئے دل کا زنگ اترنے لگا قلبی کیفیت بدلنے لگی قدم آگے بڑھنے لگے ہاتھ جلدی سے لپکنے لگے اور اس کے بعد پھر یوں محسوس ہو رہا تھا ہاتھوں میں ہاتھ ان کے ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا وہ اپنی فطری عفت پارسائی دیانت داری اور راست بازی کے باعث اس دعوت حق پر لبے کہنے کے لیے تیار تھے پھر کیا تھا زبان مبارک پر کلمہ تیبہ جاری ہو گیا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے سبحان اللہ یہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل فرمایا ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سب سے زیادہ مشہور ذن نورین ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی اس وجہ سے آپ کو ذن نورین کہا جاتا ہے یہ بات علماء جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفہ میں ارشاد فرمائی ہے نقل فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جنہیں ملائے اعلیٰ بھی ذن نورین کہتے ہیں اور آپ کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں تھی اس بات کو بھی علماء جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابن عبان الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے مامو حضرت حسین الجعفی نے پوچھا اے بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذن نورین کیوں کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے فرمایا کہ سنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر تا قیام قیابت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں یعنی نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا اور نہیں فرمائے گا فَلِذَالِكَ سُمِّيَ ذُنُّرَيْنِ اس لیے انہیں ذُنُّرَيْنِ یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے یہ بات بھی سنن قبرہ میں نقل کی گئی ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ باتیں مشہور ہیں اب یہ اتنی مشہور زمانہ بات ہے کہ مطلب یہ امت بھلا ہی نہیں سکتی لیکن اس دور میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی سازشیں لوگ کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن نئین فتنیں برامت ہوتے رہتے ہیں تو اس بات کو میں نے جو کتابوں کے نام لیے وہ بہت ہی معتبر جانی جاتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں سے دو صاحب زادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضور کی جو صاحب زادیاں بیان کی جاتی ہیں تو چار صاحب زادیاں بیان کی جاتی ہیں حضرت سیدہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا کائنات حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں حضرت ام اے کلتم حضرت رقیہ حضرت زینب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ان باتوں سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں تھی لیکن ماذا اللہ رب العالمین اللہ سب کو ہدایت اتا فرمائے جو صرف اور صرف کسی بد گمانی کے تحت یا کسی کے چڑھانے یا غلو کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی شمار کرنے پر لوگ زور دینے لگے حالانکہ ایسا نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں ہوئی دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئیں ایک صاحب زادی حضرت علیج المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار صاحب زادیاں مشہور ہیں تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی احباب یا جتنے بھی افراد ہیں ان تک یہ بات ضرور بے ضرور فلو کی جائیں پہنچائی جائیں خیر لفظ دنورین پر کسی نے بارگاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات عرض کی ہے کہ نبی کے نور دو لے کر وہ دنورین کہلائے انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی اور علوہ شان کیسے بیاہوں عثمان پیارے کی حیاء کرتی ہے آپ سے رب کی مخلوق نورانی اور آپ کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واہ کیا مقام ہے حضرت عثمان بن افان تیرا واہ کیا مقام ہے حضرت عثمان بن افان تیرا بیان کرتا ہے شان و شوکت اور مرتبہ قرآن تیرا آواز نبی پہ ہزاروں لٹتے تھے گھر میں زیافت ہوتی تھی آواز نبی پہ ہزاروں لٹتے تھے گھر میں زیافت ہوتی تھی کیا سچتا تھا سخاوت سے پیارے دسترخان تیرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس حوالے سے خاص آپ کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا رکھنے والے ذنورین کا لقب پانے والے راہ خدا میں دو مرتبہ ہجرت کرنے والے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کھانا کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والے مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ تھے اللہ عز و جل کے لیے کمال انکساری کے ساتھ ادھار بندگی کرنے والے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ثم تقو و آمنوا ثم تقو و احسن اور ان کی حرمت پر صدق دل سے ایمان لائے پھر صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب اور نیکوکار بندے بن گئے اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں پارہ نمبر تئیس میں ایک آیت ہے بھلا وہ شخص جو عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوتے ہوئے بھائی ہمیں ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے جو لوگ کبھی قیام اور کبھی سجود میں راتیں گزارتے ہیں ان کی شان میں رب کائنات کا ارشاد ہے والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ عبوالعزت ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے جو صاحبِ تقویٰ ہیں ان کی شان میں فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ فَسَأْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں یہی صفاتِ مدکورہ آیتِ قریمہ میں ہیں جو سیدنا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نادل ہوئی یہ ایک آیت پر میں نے جو خدبہ کے شروعات میں پڑھی اس پر یہ تین آیتیں اور پیش کر دی اور یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہراور فرمایا بارگاہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام اور مرتبہ تھا مہتبِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ستاروں میں حضرتِ عثمانِ دنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت ہی نمائی ہے آپ کے جود و سخا حلم و عطا عشقِ مصطفیہ جذبہ اور شوق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ تعلق ایک ایسی درخشندہ کہانی ہے جو مخالف موافق تمام حلقوں میں مسلم ہو چکی ہے مغربی اور یورپی مستشریقین سے لے کر اسلام کے نابغا روزگار معارخین تک سبنِ خلیفہِ راشد حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمائی ابقری کردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کو امتِ مسلمہ کے لئے نشانِ راہ قرار دیا ہے حضرتِ حسان بن عضیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تعالی نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام بخش دئیے اور وہ کام جو تم نے پوشیدہ کیے اور جو ظاہر کیے اور وہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں حضرتِ جابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لائے گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہو کانا یبغدو عثمان فأبغدہ اللہ یہ شخص عثمان سے بغز رکھتا تھا لہذا اللہ تعالی نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا عداوت اور قینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی خدا بھی اور رسول خدا بھی ان کے دشمن سے ناراض ہیں عدو ان کا اٹھائے گا ہمیشہ ہی پریشانی یقینا نماز جنازہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں اور اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ بہت سارے خوش نصیبوں کی آپ نے پڑھی ہے یعنی امامت فرمائی ہے اس میں لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھنے کی تلقین بھی فرماتے صحابہ کے جنازے بھی پڑھتے پوری دنیا انسانیت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو رحمت و شفقت کا سمندر بلکہ سمندر بے بہا بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجے گئے لیکن حضور نے پھر بھی اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا جس کے سینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض عداوت اور قینہ تھا تو اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ میں دشمنی کی آگ میں جل رہے اور اپنے آپ کو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شمار کرتے ہیں ماد اللہ رب العالمین ایسے لوگ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو سنن ترمیدی شریف میں کتاب المناقب میں یہ بات نقل ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دگر صحابہ سے جو بغزر رکتا ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا اس کا اندازہ ہر اہل شعور لگا سکتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الاخرہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے جس دن کوئی اپنا بنانے کے لیے تعرف کروانے کے لیے کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے غضب الہی سے بچانے کے لیے تیار نہ ہوگا جب دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا ہمسایہ ہمسایے سے بھاگ رہا ہوگا باپ اولاد سے بھاگ رہا ہوگا اولاد باپ سے بھاگ رہی ہوگی ماں بچوں سے بھاگ رہی ہوگی بچے ماں سے بھاگ رہے ہوں گے بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے قرآن عظیم میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور بچوں سے اس دن کسی کو پریشانی سے بچا لینا کسی کو جنت میں پہنچا دینا کسی گرتے کو اٹھا دینا کسی کو راستہ جنت کا پتا دینا میزان پہ عامال کا بھاری بنا دینا پل سرات عبور کروا دینا کو سر کا جام پلا دینا کسی پہ نظر کرم فرما دینا کسی کو اپنا بنا لینا اور اللہ سے ملا دینا صرف اور صرف اور صرف یہ خاصہ اللہ کے پیر حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن کا کوئی نہیں ان کے پیش روح نبی ایسے امت کے والی کی کیا بات ہے رحمت کی بدلی نچوڑ دیں لاکھوں مانگو کروڑوں دیں واہ در رسول کے سوالی کی کیا بات ہے جن کو صادق و امین سبی دشمن کہیں ان کے صدق مقالی کی کیا بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت امے قلتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے یہ سوال اللہ کے پیر حبیب صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو حضور صل اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش اختیار فرمائی خاموش رہے پھر فرمایا تمہارا خاوین اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کا رسول صل اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے لیے مزید اضافہ کرتا ہوں کہ اگر تم جنت میں داخل ہوں گی داخل ہوگی تو عثمان کا ایک ایسا مقام دیکھو گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی اور کو اس مقام پر نہیں پاؤ گی یہ بات المعجم الاوسط اور مجموع الزوائد میں نکل کی گئی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیرے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان رہی ہوگی اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات سے بھی بحرابر فرمایا انشاءاللہ اگلی نششتوں میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بارگاہ حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے ان کی خصوصیات بیان ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں پھر انشاءاللہ محبت رسول کا ان کا چرچہ ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ بیت رزوان کا پس منظر بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور بے شمار بشارتیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگی میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں امام اشک و محبت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مذہے میں فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ